اور الحمدللہ شیعہ سنی مسلمان اہل بیت کے عاشق ہیں لیکن یہ جو دوسری چیزیں ابھی آ رہی ہیں سلفیوں اور وہابیوں کی طرف سے یہ اہل بیت کے دشمن لگتے ہیں ظاہرکن کی قبروں کو بھی گرا دی ابھی آپ سننے کے اور دور مدر لیکن جتنے سنی ہیں مالے بھائی وہ اہل بیت کے عاشق ہیں بڑا احترام کرتے ہیں روتے ہیں مجلس میں آتے ہیں نظر نیاز کرتے ہیں دیکھیں بیچ میں اہل سنت ہیں ان کی تعداد سب سے تعداد ہے ساری دنیا میں ادھر شیعہ ہیں ادھر وہابی ہیں اب جو اکل مندی کرے گا فیوچر اسی کا مستقبل اسی کا روشن ہے اب اقائد میں سنی ہمارے بھائی نوے فیصدی ان کا عقیدہ ہمارا ایک ہے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھی کہتے ہیں یا رسول خدا ہم کہتے ہیں یا علی مدد سنی بھی کہتے ہیں یا علی مدد ہم مجلسوں میں روتے ہیں سنی بھی روتے ہیں وہابی سب جس کو بدد بدد حرام حرام سمجھتے ہیں ہم اولیاء خدا کی مداروں پہ جاتے ہیں سنی حضرات بھی جاتے ہیں ہم نظر نیاز دیتے ہیں سنی بھائی بھی نظر نیاز دیتے ہیں ہم شفاعت کے قائل ہیں وہ بھی شفاعت کے قائل ہیں ہم زیارت پہ جانے کے قائل ہیں نوہ ننینا نوے فیصدی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نوے فیصدی کوئی شک ہی نہیں اقائد جو ہمارے ہیں وہ اہلِ سنت کے بھائیوں کے ایک ہے مگر نوے فیصدی وہاں بھی انہوں کے اقائد ہمارے خلاف ہیں شیعوں کے بھی سنی کے اور وہ دیکھا کہ مداروں پہ بھی وہ بم رکھتے ہیں انہیں بھی مار رہے ہیں ہمیں بھی مار رہے ہیں لیکن اب اکل مندی اگر ہم کریں تو سنی بھائی ہمارے پاس آئیں گے لیکن افسوس یہ ہے کہ جو اکل مندی ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں وہاں بھی انہیں پیسے دے کے کھینچ رہے ہیں اور ہماری مجلس میں گر آ جائے ہم دو تین ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو وہ پھر دوبارہ آتے ہیں سنی بھائی مجلسوں میں آتے ہیں ملتان میں ہم سے مجلس ایک سنی بھائی پڑھواتا تھا کہتے ہیں کہ نوے کے گھری پرمٹیں ہیں جلوس کی اور اس میں سے ستر فیصدی سنیوں کے جلوس نکلتے ہیں ملتان میں سیون شریف آپ جائیں گے محرم سب کالے کپڑے میں سارے شہر شیعہ ہیں سارے شہر شیعہ نہیں ہیں سب ماتم بھی کرتے ہیں سنی مٹیاری سندھ کا ایک شہر ادراباد کے نظی وہاں وہاں بھی ماتم کر دی وہ پرانی عادت ہے زیارت نہیں پڑھتے کہتے ہیں یہ بیتنا دی سنی بھی ماتم کرتے تو عزیز آپ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی مجلسوں کا رخ نہیں بدل رہے ہیں کہ بھئی سنیوں کو ہم بھلائیں ہم سنی بھائی کو بھگا دیتے ہیں اور وہ وہاں بھی پیسے دے رہے ہیں ان کو کھینچ رہے ہیں مدد سے میں مدد کر رہے ہیں ہر طریقے سے انہیں کھینچ رہے ہیں ہم کھینچ نہیں رہے آنے والے کو بھگا دیتے ہیں تو یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ دیکھئے وہاں بھی پچاس سال پہلے پاکستان میں پانچ فیصدی تھے مشکل سے اس وقت ان کی تبلیغ سے وہ کسی ملک میں چالیس فیصدی ہو گئے ہیں کسی شہر میں تیس فیصدی ہو گئے ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ کہاں سے اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں سنیوں کو کھیج رہے ہیں اور ہم سنیوں کو بھگا رہے ہیں لیکن سنی سارے اہل ویت کے آشک ہیں انہیں اب بھگائیں گے تو ہماری تعداد کم ہوگی ہم کمزور ہوں گے اگر عزیزو ہم لوگوں کو صحیح تبلیغ کریں میں سمجھتا ہوں لاکھوں لاکھوں سنی آج شیعہ بننے کے لئے تیار ہیں ہم کوشش نہیں کرتے ہر وہابی نے قسم کھایا کہ مرنے سے پہلے دس وہابی مجھے بنانے مجھے شیعہ تبلیغی نہیں کرتے علم آپ کے پاس ہے دلیل آپ کے پاس ہے فلسفہ آپ کے پاس ہے منطقہ آپ دیکھیں ہر وہابی سال میں ایک مہینہ تبلیغ کے لئے دیتا ہے ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو ہر آدمی آپ دیتے ہیں ہم نہیں دیتے ہیں دس دن آگے ختم اسی لئے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے امریکہ میں گیا منات امریکہ میں ہر سال یہ ریپورٹ ہے صحیح ریپورٹ ہے ہر سال پچاس ہزار امریکلز کو وہابی وہابی بنا رہے ہیں پچاس ہزار امریکلز ہر سال وہ تبلیغ کر رہے ہیں امام زمانہ کا انتظار ہم کر رہے ہیں تبلیغ وہ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس علم بھی ایسا اور کارکام نہیں کریں گے تو کیسے نتیجہ ملے جو آتا ہوا بھی سنی بھائی اس کو بھگا دیتے ہیں اگر تم چاول کھانے چلے گئے کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں اصحاب رسول اللہ علیہ السلام کو تبرہ کیا جا رہا ہے گالیاں بھی جا رہی ہیں بخواس کیے جا رہے ہیں تو صرف وہاں پر بیٹھ جانے سے ان کی چونکہ سرکار فرماتے ہیں من کس سارا سوادہ کامن فہوا منہم کہ جس بندے نے کسی کا مجمع جا کے زیادہ کر دیا قیامت کے دن اسی دھڑے میں چھمار ہوگا بے شک کہتا رہے میں تو صرف سننے گیا تھا میں تو ان کا ساتھ ہی نہیں تھا میں تو ویسے چلا گیا تھا میں تو بس دوست نے کہا تو تجھا بیٹھا تھا جہاں پر صحابہ کرام علیہ مردوان کو گالیاں دی جا رہی ہو جہاں پر اہلِ بیعتِ اتھار علیہ مردوان کو گالیاں دی جا رہی ہو وہاں بندے کا وہ نقصان ہوتا ہے سننے کے پہاڑ دینے سے بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوتا مبارک ہو سنیو رب نے تمہیں وہ مسلک دیا ہے کہ جہاں چند سانس بھی لے لیں تو محشر کے دن آبرو کا پیغام مل جاتا ہے من قصرہ سوادہ قومن فہوا منہم سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کے مجمع کو بڑھایا انہی میں سے ہے جس نے کسی کی نشانی لگائی انہی میں سے ہے آج اگر کوئی کازیانیوں کا فارم فل کرے اور کہے نہیں میں دل سے تو ختم نبوت مانتا ہوں یہ تو میں نے صرف ویسے لکھ دیا تھا آج کسی کا پرچم اپنے گھر پہ لگائے جو صحابہ کے بغز کی علامت ہے جو قرآن کے منحرف ہونے والوں کی عقیدے کی علامت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن سرہ بدل چکا ہے اور قرآن بدلی ہی کتاب ہے یہ کالا جھنڈا ان لوگوں کی نشانی ہے اور جو شخص اپنے گھر پر یہ پرچم لگائی ہوئے ہیں اس نے یہ اپنا نام لکھوایا ہے ان ناریوں کے اندر کہ جو ناری ام المومین آشاء صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں جو ناری خلفہ راشدین کو گالیاں دیتے ہیں کل بے ساک کہتا رہے میں نے تو بس ایک دن کے لیے لگایا تھا میں نے تو بس ایسے لگایا تھا لا یقبل منحو صرف و لا عدل قیامت کے دن نہ حج قبول ہوگا نہ روزہ قبول ہوگا نہ نماز قبول ہوگی اس راستے کہ جو کسی قوم کا شعار علامت اپنا لیتا ہے وہ انہی میں سے سمار ہوتا ہے سونے جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جھاکتے رہنا چھوڑوں کی رکھ والی ہے ایک طرف حب صحابہ کا لیبر لگا کر اہل بیعت سے دوست لیا جاتا ہے اور دوسری طرف حب اہل بیعت کا لیبر لگا کر صحابہ سے دسملی کی جاتی ہے یہ دونہ طرف سفارے کا سودا ہے اگر جنت کا سیدھا راستہ ہے تو اس راستے کو اہل سلط و جماعت کہا جاتا ہے